وَنَائِحَةٍ وَمُغَنِّيَةٍ وَمُدْمِنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهُوِ اَي شُرْبِ الْأَشْرِبَةِ الْمُحَرَّمَةِ فَإِنَّ الْأَشْرِبَةَ الَّتِي لَا تَحْرُمُ إِذْمَانُهَا لَا تُسْخِطُ الشَّحَادَةَ مَا لَمْ يُسْكِرُ اچھا بھئی ان لوگوں کا بیان چل رہا ہے جن کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی سمجھ میں ہے اوپر آیا وَقَذَا لَا تُقْبَلُ شَحَادَةُ الْأَجِيرِ وَشَحَادَةُ الْمُخَنَّسِ وَنَائِحَةٍ وَمُغَنِّيَةٍ تو اس کا عطف کس پر ہو رہا ہے وہی عجیر پر عطف ہے بھئی اچھا اور قبول نہیں کی جائے گی گواہی نائحہ کی بھئی نائحہ کہتے ہیں نوحہ کرنے والی بین کرنے والی بھئی سمجھ میں آیا کسی کے مرنے پر رونے چیخنے چلانے والی کپڑے پھاڑنے والی رونے والی بھئی نائحہ بھئی لیکن ہر نوحہ کرنے والی مراد نہیں ہے بھئی ایک عورت ہے اور اس کا کوئی قریبی عزیز خوط ہوا اس نے نوحہ کیا نہیں بھئی اس سے اس کی عدالت ساقیت نہیں بھئی یہ وہ عورتیں مراد ہیں جو باقاعدہ نوحہ کے لئے بلائی جاتی ہیں بھئی ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کوئی مر جاتا ہے بلاتے ہیں آو بھئی اب نوحہ کرو جتنا زیادہ رونہ چیخنہ چلانہ ہوگا اتنا ہی پتا چلتا ہے کہتے ہیں بھئی کہ بڑا آدمی مرا ہے نمجھ میں آیا تو عرب میں یہ ہوتا تھا بھئی بڑا آدمی مرتا تھا بھئی تو زیادہ سے زیادہ رونے والیاں کو بلاتے تھے خوب کئی دن تک مولانا رونا چیخنا چلانا تاکہ سننے والوں کو بھی پتا چلے کوئی معمولی آدمی نہیں مرا بلکہ بہت بڑا آدمی مرا ہے تو وہ جو رونے والیاں ہیں جو عجرت پر بلائی جاتی ہیں وہ مراد ہیں وَنَّاِحَتِنُمْ کی عجرت گواہی بھی قبول نہیں ہے وَمُغَنِّيَتِنُ اور گانے والی بھئی گانا گانے والی اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں بھئی بھئی ایک عورت ہے ویسے گاتی ہے بھئی ایک تو گانے والی ہے لوگوں کے لیے ایک ویسے گاتی ہے اس کی عدالت ساقیت نہیں بھئی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے ویسے ترنم سے اشار پڑ رہی ہے تو اس کی عدالت ساقیت بہت شرط ہے کہ اس کی آواز باہر نہ جائے اگر باہر جاتی ہے اس سے پھر عدالت ساقیت ہوگی خود گھر میں بیٹھ کر کوئی اشار وغیرہ کبھی گنگنا لیے پڑھ لیے اس سے عدالت ساقیت نہیں ہوتی تو مغنیہ سے مراد جو گاتی اوروں کے لیے بھئی وَمُدْمِنِ مُدْمِن بھئی آدمانہ یدمنہ کا مانا ہے عادی ہونا مُدْمِن عادی ہو جو عادی وَمُدْمِنِي شُرْبِ اور پینے کا جو عادی ہو عَلَى اللَّهْوِي کس چیز کا پینہ بھئی آگے بتلائیں گے حرام عشربہ کا پینے والا وہ چیزیں جو حرام ہیں جن کا پینہ جو نشہ آور ہیں بھئی آپ پڑھ چکے ہیں بھئی نشہ آور کئی چیزیں بھئی شراب ہے شراب کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو نبیز وغیرہ یہ چیزیں خاص طریقے پر بنائی جاتی ہیں تو ان کا نشہ آجاتا ہے پھر تو کہتے ہیں تو حرام چیزیں پینے کا جو عادی ہے علاللہوی کس طریقے پر مستی کے طریقے پر بھئی لہو لائف کے طریقے پر پیتا ہے بھئی مستی کے طور پر جو حرام چیزوں کے پینے کا عادی ہو اس کی گواہی قبول نہیں بھئی یہ تفصیل آگے آ رہی ہے خود بتلا رہے ہیں ایشورب الاشربت المحرمتی کس چیز کے پینے کا عادی ہو حرام اشربہ کے پینے کا عادی ہو فَإِنَ الْأَشْرِبَةَ شہادت کو ساقعت نہیں کرتا اگرچہ عادی ہو مَا لَمْ يُسْكِرُ جب تک کہ نشا وہ نشا مدھوش نہ کر دے بھئی جی ہاں اگر وہ بھی چیزیں ہیں جائز چیزیں ہیں لیکن اس کو اتنا زیادہ سترس سے استعمال کرتا ہے کہ اس کی وہ مقدار کیا لے آتی ہے نشا لے آتی ہے بھئی تو پھر اُتھ کا عادی ہونا یہ شہادت کو ساقعت کر دے گا چنانچہ کہتے ہیں بلکہ ادمان السکری يسقطو بلکہ نشے کا عادی ہونا ان سے یہ ساقعت کر دیتا ہے عدالت کو وَقَدْ زُكِرَ اَبْتَحْقِقِ یہ ذکر کیا گیا ہے بھئی 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 بعض فقہا فرماتے ہیں عادی ہونے کا یہ معنی نہیں کہ روزانہ پیتا ہو بلکہ عادی ہونے سے مراد ہے ادمان فن نیت نیت کے اندر عادی ہونا ہے کیا معنی نیت کے اندر عادی ہونا بھئی مطلب ایک مرتبہ اس نے پیا اور نشاہ ہوا لذت آئی اور پھر اس دوبارہ پیا نہیں لیکن نیت ہے کہ جب بھی ملے گا میں دوبارہ کیا کروں گا اسے اتنی لذت آئی کہ اب جب بھی ملے گا میں اس کو ضرور پیوں گا بھئی تو یہ ادمان فن نیت ہوا نیت کے اندر وہ کیا ہوا عادی تو یہ عادالت ساقعت ہو گئی وَقَدْ زُكِرَ اَتَحْقِقِ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اَنَا الْمُرَادَ مِنَا الْعِدْمَانِ کہ ادمان سے مراد جو ہے ادمان فن نیت ہے نیت کے اندر عادی ہونا مراد ہے وہ کیا ہے ادمان فن نیت کہتے ہیں وہ اَنْ يَشْرَبَا وہ یہ کہ وہ پی لے کیا کرے کہ وہ پی لے وَيَقُونُ فِي عَزْمِهِ اور اس کے ارادے میں ہو پختہ عظم ہو اَنْ يَشْرَبَا کہ وہ پی لے گا کُلَّ مَا وَجَدَا جب بھی اس چیز کو پائے گا وَقَالَ الْإِمَامُ السَّرْخَصِ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام سرخصی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شُرِطَ مَعَزَالِقَ اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے اس کے ساتھ شرط لگائی جائے گی کہ اَنْ يَظْحَارَ ذَالِقَ لِنَّاسِ کہ وہ چیز لوگوں پر بھی ظاہر ہو لوگوں پر بھی کیا ہو جائے اس نے نشے کے طور پر پی ہے بھئی ایک چیز اور اس کو نشا چڑ گیا اور لوگوں پر بھی کیا ہو یہ بات ظاہر ہو گئی پردہ نہیں چھپ کر پیئے اس کی بات الگ ہے شریعت کے احکام ظاہر پر لگتے ہیں باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے بھئی باطن انسان کوئی نہیں جانتا بلکہ اللہ اور اس شخص کا معاملہ ہے شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ظاہر پر لگتے ہیں تو ظاہر بھی ہو لوگوں کے لئے اور یا نکلے وہ معلانا جی اس حال میں کہ وہ کیا ہو مدھوش ہو معلانا یا وہ نکلے کہ وہ مدھوش ہو فیض قر من حس بیانو تو مزاق کریں استہزا کرتے ہوں اس کے ساتھ بچے اتنے نشے میں مدھوش ہے کہ باہر نکلے ہیں ان کو بھی پتہ چل گئے ان نشے میں سارے اسے مزاق وغیرہ کر رہے ہیں حَتَّى أَنَّمَنْ شَعِبَ الْخَمْرَ فِي السِّرِّ یہاں تک کہ جس نے پیا شراب کو فِي السِّرِّ پوشیدہ طور پر لَا تَسْقُتُ عَدَالَتُهُ تو اس کی عدالت ساقیت پوشیدہ طور پر چھپ کر پی لیا کسی کو پتہ ہی نہیں یہ تو بات یہ فرماتے ہیں کہ چھپ کر شراب پی لے تو نہیں بات فرماتے ہیں نہیں بھئی شراب پہ قطرہ بھی پی لے بھئی کسی بھی صورت کے اندر کیا ہو جائے گا اس میں عادی ہونا بھی ضروری نہیں اور چھپ کر پینے کی بات بھی نہیں ہاں اسے عدالت ساقیت وَقَدْ زُكِرَ فِي الْحَوَاشِرَ تَقِقْ ذِكَرْ کیا گیا حواشی کے اندر کے انہازہ فی غیر الخمری یہ جو حکم بیان ہوا بھئی بطور مستی کے پیئے بھئی یہ کس کے اندر ہے شراب کے علاوہ میں ہے اَمَّا فِي الْخَمْرِ فَلَا يُحْتَاجُ الْا قَيْدِ اللَّهُوِ تو وہ محتاج نہیں ہے اللہ کی قید کی وہاں مستی کے طور پر پینا ضروری نہیں ہے بلکہ جیسے تیسے بھی پی لے بھئی کیا ہو جائے گی اس کے عدالت ساخص ہو جائے گی اَقُولُ صَحِبِ شَرْحِ وِقَائَ عَلَّامَ صَدْرُ شَرِعَ حَبْ فَرْمَاتے ہیں اَقُولُ میں کہتا ہوں لَا بُتَّ فِي الْخَمْرِ مِنْ قَيْدِ شُرْبِ بِطَرِقِ اللَّهُوِ کہ شراب کے اندر بھی اللہ کے طریقے پر پینے کی قید ضروری ہے وہاں بھی مستی کے طور پر پیے پھر کیوں بھئی مستی کے علاوہ بھی تو پی سکتا ہے کیسے کہتے ہیں فَإِنَّ شُرْبَحَالِ اِسْتَدَاوِیِ اس لیے کہ شراب کا پی لینا بطور علاج کے بھئی بِأَنْ قَالَ لَهُ الْأَصِبَّاءُ لَا عِلَاجَ لِمَرْضِكَ إِلَّا الْخَامْرَاتِ بھئی ماہر حکیم اس کو کہہ دیتے ہیں تیرے مرض کا اور کوئی علاج نہیں ہے حرمت کیا ہو جائے گی مختلف ہی ہو جائے گی جب حاض ماہر حکیم کہہ دے بھئی ماہر پبیب کہہ دے تو پھر شراب کے حرمت مختلف ہی ہو گئی بات کہتے ہیں اب یہ حلال ہو گئی حرام رہی ہی نہیں بھئی کیونکہ کس لیے ضروری ہے اس کے مرض کے علاج کیلئے بات کہتے ہیں نہیں بھئی یہ شراب کسی صورت میں حلال نہیں بھئی تو وہ پھر بھی حرام قرار دیتے ہیں تو مسئلہ میں اختلاف آ گیا اور اب اختلاف آ جائے تو پھر اتنی شدت نہیں رہتی بھئی تو اس صورت تو اس کی حرمت اس صورت میں مختلف ہی ہے ولا تسقیت شہادت ہے اور وہ شہادت کو پھر ساقیت نہیں کرتی جی وَقَذَلِكَ مَنْ يَجْلِسُ مَجَالِسَ الْفُجُورِ وَشُرْبِ اسی طرح جو شخص بھئی فسق و فجور کی مجلسوں میں بیٹھتا ہے ناشنے گانے والی مثلا مجلسیں اور گناہوں والی مجلسیں ہیں وَشُرْبِ یا حرام چیزیں پینے والی مجلسوں میں بیٹھتا ہے لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُ اس کی شہادت بھی قبول نہیں ہے وَإِلَّمْ يَشْرَبْ اگرچہ وہ پیتا نہ ہو بھئی اگرچہ وہ نہ پیئے لیکن ان مجلسوں میں بیٹھتا ہے پینے والی تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں وَمَنْ يَلْعَبِ تُّیُورِ اور وہ اسی طرح وہ شخص جو پرندوں کے ساتھ کھیلتا ہے یعنی کبوتر رکھیں ہوئے بھئی ویسے بھئی تفریقے طور پر اور سمجھ میں آیا تو یہ زیاء آئے وقت وغیرہ ہوتا ہے اس میں بھئی کبوتر رکھیں یا اور پرندے رکھیں ہوئے بھئی ان کی گواہی بھی قبول نہیں ہے بھئی عوی تُمبوری یا جو کس کے ساتھ کھیلتا ہے بھئی تُمبور کہتے ہیں وہ موسیقی کا آلہ ہے بھئی جس پر جس کو غالباً ستار کہتے ہیں بھئی جس پر وہ تاریں لگی ہوتی ہیں جن کو ہلایا جائے انگلیوں سے تو آواز نکلتی ہے لیکن صرف تُمبور نہیں مراد ہر آلہ اللہ مراد ہے موسیقی کا ہر آلہ مراد ہے جو ان کے ساتھ کھیلتا ہو یعنی ان کو بجاتا ہو وغیرہ ہے او یو غنی لِن ناسی یا کیا کرتا ہے بھئی لوگوں کے لئے گاتا ہے بھئی وہ شخ جو بھئی یہ کیا معنی سیدھی طرح ماتن کہہ دیتے جو گاتا ہو اس کی گواہی قبول نہیں یہ لِن ناس کی قید کیوں لگائے لوگوں کے لئے گاتا ہو کہتے ہیں اِنَّمَا قَالَ لِن ناسی ماتنِ لِن ناس کا حال اَنَّمَا يُغَنِّي لِدَفْعِ الْوَحْشَتِ عَنْ نَفْتِهِ اس لیے کہ وہ جو گاتا ہے وحشت کو دور کرنے کے لئے اپنے نفس سے لا يَسْقُتُ الْعَدَالَتُ اس کی عدالت ساقید نہیں ہوتی جو بھئی خود اکیلہ ویسا بیٹھے بیٹھے ویسے گانا گا رہا ہے لوگوں کے لئے نہیں گا رہا تو اس کی گواہی ساقید نہیں بھئی اَوْ يَرْتَبْكِ بُمَا يُحَدُ بِهِ اسی طرح وہ شخص بھئی جو ارتکاب کرتا ہے مَا اس گناہ کا يُحَدُ بِهِ جس کی وجہ سے کیا لگائی جاتی ہے حد لگائی جاتی ہے اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں اَوْ يَدْخُلُ الْحَمَامَ بِلَا اِذَارِنِ یا وہ شخص جو مَالَا حمام کے اندر کیا ہوتا ہے حمام میں بِلَا اِذَارِنِ بغیر شلوار کے داخل ہوتا ہے بھئی بھئی حمام بڑا کمرہ آتا ہے جس کے اندر بہت سے لوگ نہاتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا ہے اس قسم کا مراد ہے اور تو وہاں ہر ایک سطر ڈھاپنا تو ضروری ہے تو کوئی شخص ایسا ہے جو پروائی نہیں کرتا بھئی سمجھ میں آیا شلوار باہر ہی اتار دی بھئی بے فکر ہو کہ اندر جا رہا ہے سب کے سامنے نہ ہارا ہے نہیں بھئی یہ تو سطر کا چھپانا تو ضروری ہے تو وہ حرام فیل کر رہا اس کی گواہی قبول نہیں اَوْ يَأْقُلُ الْرِبَا یا کیا کرتا ہے مالا نا جو سود کھاتا ہے سودخور کی گواہی بھی قبول نہیں ہے بھئی مطلق سودخور نہیں مراد آگے بتلا رہے ہیں شورتہ فی المبسوط مبسوط کتاب میں شرط لگائی گئی ہے کہ اَيَكُونَ مَشْهُورًا بِي اَقْلِ الْرِبَا کہ وہ مشہور ہو اَقْلِ الْرِبَا میں بھئی سب کو پتا ہو یہ آدمی کس قسم کا ہے سودخور ہے ہاں اگر مشہور نہیں ہے پھر نہیں بھئی کہتے ہیں اس لئے کہ انسان سود سے بچ نہیں بڑا مشکل ہے سود سے بچے بھئی ان رات بیع وغیرہ معاملات کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں سود آجائے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا تو مشہور ہونا ضروری ہے پھر وہ گواہی قابل قبول نہیں اس کی لِيَانَ الْإِنسَانَ قَلَّمَا يَنجُعَنِ الْبُيُعِ الْفَاسِدَتِ اس لئے کہ انسان بہت کم نجات پاتا ہے بیع فاسدہ سے کئی دفعہ کیا کر لیتا ہے بیع فاسد کر لیتا ہے اسے علم بھی نہیں ہوتا کسی وجہ سے وَكُلُّ ذَلِكَ رِبَا اور یہ سارا کیا ہے رِبَا جو بیع فاسدہ بھی کس میں ہیں رِبَا میں داخل ہیں اَوْ يُقَامِرُ بِنْنَرْدِ عَوِشَةَ تَرَنْجِ اَوْ تَفُوتُهُ صَلَاتُ بِهِمَا قَامَرَا يُقَامِرُ کا معنی ہے جوا کھیلنا جوا کھیلنا یا وہ شخص کیا کرتا ہے جوا کھیلتا ہے بِنْنَرْدِ نَرْد بھئی نرد کھیل ہے بھئی چوسر کہتے ہیں اس کو بھئی کوئی کھیل ہے بھئی یہ اسی طرح شترانج لڈو وغیرہ جیسا ہی کوئی کھیل ہے بھئی تو یہ کھیلتا ہے مالا نا جی اَوْ شَتْرَنْجِ یا کیا کہ اس کے ساتھ جوا لگاتا ہے بھئی شترانج میں اَوْ تَفُوتُهُ یا جوا تو نہیں لگاتا لیکن تَفُوتُهُ صَلَاتُ بِهِمَا ان دونوں کی وجہ سے اس کی کیا ہوتی ہے نماز فوت ہو جاتی ہے تو اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں بھئی سمجھ میں آیا تو یہ جو نرد کھیلنے والا ہے اور شترانج کھیلنے والا ہے یاد رکھو بھئی تفصیلِ کلام یوں ہے کہ شترانج جو ہے اس میں گنجائش ہے کھیلنے کی بشرتے کہ اس میں جوا نہ ہو اور اس کی وجہ سے نماز فوت نہ ہوتی ہو شترانج کھیلنے کی گنجائش کیونکہ امام شافی رحمہ اللہ کہ ہاں اس کا کھیلنا جائز ہے لیکن ہم نے پھر کیا قید بڑھا دی کہ اس کی وجہ سے نماز فوت نہ ہوتی ہو جماعت نکل گئی ہے اسے پروائی نہیں ہے وہ کھیل رہا ہے جماعت نکل گئی نماز کا وقت ہی سارا نکل گیا اور یا جوا کھیلتا ہے تو پھر حال جائز نہیں جبکہ نرد کے بارے میں یاد رکھو فقہہ کرام فرماتے ہیں کہ نرد متلقا جو کھیلے گا چاہے اس میں جوا ہو یا نہ ہو نماز فوت ہو یا نہ ہو یہ ہر حال میں عدالت کو ساکت کر دیتا ہے اس کا کھیلنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے باقی اس کے ساتھ جو قیدیں آگئیں کہ جوا لگا ہو یا نماز فوتی ہوتی ہو یہ قید اتفاقی ہے یعنی عموما ہوتا ایسا ہی ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے ان پر کیا ہوتا ہے جوا بھی لگتا ہے اور نماز وغیرہ بھی رہ جائے یہ معنی ہے یا جوا کھیلتا ہو نرد یا شترنج کے ساتھ یا تفوتو حصلا تو بھی ہمائین دونوں کی وجہ سے اس کی نماز فوت ہو جاتی ہے قال فی الحدایت ہدایہ میں صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یا جوا کھیلتا ہو نرد یا شترنج کے ساتھ یا شترنج کے ساتھ یہ بات ہدایہ میں بھی ہے سم مقال پھر آگے وہ فرماتے ہیں یہی تفصیل جو میں نے بیان کی وہ بیان کر رہے ہیں سم مقال پھر صاحبِ ہدایہ نے وہاں پر فرمایا ہے فَأَمَّا مُجَرَّدُ اللَّا بِبِ الشَّتْرَنجِ فَلَيْسَ بِفِسْقٍ کہ محضر کھیلنا شترنج جو ہے یہ فسق نہیں شترنج صرف کھیلنا یہ فسق نہیں ہے ایسا فسق مانعن لقبول الشہادتی جو مانع ہو کس سے قبول شہادتی یہ ایسا فسق نہیں ہے اس لیے کہ اس میں اجتحاد کی گنجائش ہے شترنج میں کیا ہے اجتحاد کی گنجائش ہے کیونکہ ہمارے نزدیک جائز نہیں تو امام شافر احملہ کے نزدیک تو ہمارے نزدیک شترنج کا کھیلنا فسق ہے لیکن امام شافر احملہ کے نزدیک کھیلنا جائز ہے تو اختلاف آگیا فقہا معلوم ہو اس مسئلے میں اتنی شدت جو اس میں اجتحاد کی گنجائش تھی تو یہ ایسا فسق نہیں ہے جو قبول شہادت سے مانے ہو تو کہتے ہیں صحیح ہدایہ کی اس بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ نرد کے اندر جوہ کی شرط نہیں لگائی جائے گی یا نماز کے فوت ہونے کی شرط وہاں پر نہیں ہے فقید المقامراتی اوفو تسولاتی فی النردی وقاع اتفاقا تو یہ جو مقاجوہ کی یا نماز فوت ہونے کی شرط نرد میں آئی ہے یہ کس قسم کی ہے یہ اتفاقا واقع ہوئی ہے وفی الزخیرتی اور زخیرہ کتاب کی اندر ہے من يلعب بن نردی فہو مردود الشہادتی على کل حال جو نرد کھیلتا ہے وہ مردود الشہادت ہے ہر حال میں ہر حال میں اس کی شہادت کیا ہے مردود حیرت کی جائے گی اور یا بولو على الطریق یا وہ شخص کیا کرتا ہے بھئی راستے میں پشاپ کرتا ہے بھئی سمجھ میں آیا یہ گھٹیہ افحال میں سے ہے ادنا افحال ہیں تو یہ معلوم ہے بے مروت قسم کا آدمی ہے یا راستے میں کھاتا ہے یا سب کا معنی گالی دینا سب و شتم کرنا یا سلف صالحین کو گالی گلوچ ظاہر کرتا ہے یعنی ان کو گالیاں وغیرہ دیتا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی سلف سے کون مراد ہیں بتلا رہے ہیں بھئی اے صحابتی صحابہ مراد ہیں والعلماء المجتہدین الماضیین اور وہ علماء جو مجتہدین تھے زمانہ ماضی میں جو گزرے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سب پر اللہ کی رضا مندی ہو اللہ ان سب سے راضی ہو وَلَوْ شَهِدَي بَنَانِي اگر گَوَلَوْ شَهِدَى بَنَانِي اگر گواہی دی دو بیٹوں نے ان کے باپ نے وسیعت کی تھی زیعت کی طرف یعنی اس کو وسیع بنایا تھا وہ ہوئے یدعی سورت مسئلہ یہ ادھر دیکھو بھئی ایک شخص فوت ہو چکا ہے اس کے دونوں بیٹے گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے مرنے سے پہلے اپنی جائدات کا نگران کس کو بنا دیا تھا زید کو زید کو اچھا تو بھئی دیکھو اب یہ گواہی دے رہے ہیں ایسے مسئلے میں جس میں ان کا اپنا نفع ہے اور جس چیز میں انسان کا اپنا نفع ہوتا ہے وہاں پر اس کی گواہی خابل قبول آپ نے پڑھا نہیں بیٹے کی گواہی باپ کیلئے باپ کی بیٹے کیلئے میاں کی بیوی کیلئے بیوی کی میاں کیلئے گواہی قابل قبول نہیں کیونکہ ان میں سے ایک کا نفع دراصل کیا ہوتا ہے دوسرے کا بھی نفع ہوتا ہے تو یہاں پر بھی بیٹے دراصل کیا کر رہے ہیں ان کا نفع ہے یہ چاہتے ہیں ہماری جائدات کا نگران کوئی اور ہو جائے ہم مزے سے کیا کریں کھائے پیئے بس بھئے اور کام کچھ بھی نہ کرنا پڑے تو یہ ان کے نفع ہے ان کی جائدات کی حفاظت ہوگی مالانا تو کیا یہ گواہی قبول کی جائے گی کہتے ہیں ہاں بھئے یہ گواہی کیا کر لی جائے گی قبول کی جائے گی بشرتے کے زید بھی دعویٰ کرے اس کا اقرار کرے کہ مجھے کیا کیا تھا واقعی ان کے والد نے اپنی جائدات کا وسیع بنایا تھا نگران بنایا تھا لیکن اگر وہ انکار کر دیتا ہے تو پھر ان کی گواہی کیا کی جائے گی بھئے یہ قبول کیوں کی جائے گی حالانکہ اس میں تو انہی کا فائدہ ہے کہتے ہیں بھئے وجہ یہ ہے کہ قاضی نے ویسے بھی وسیع تو مقرر کرنا ہی ہے جب اولاد چھوٹی ہو گئی سمجھ میں آیا یا تو ان قسم کے مسائل وغیرہ میں قاضی کو کیا کرنا پڑتا ہے وسیع تو اس نے مقرر کرنا ہی ہے تو قاضی کا اپنا فائل ہے جب اس نے مقرر کرنا ہی ہے اور یہ دونوں بھی کہہ رہے ہیں اس کو مقرر کیا تھا وہ بھی قرار کر رہا ہے تو قاضی کا اپنا نفع ہوا تو لہٰذا تو وہ وسیع چونکہ متعین کرنے کا اس کو اختیار تھا خود بھی قاضی کو تو وہ اس کو مقرر کر دے گا یہ اپنے اختیار سے گئے سورت سمجھ میں آگئے یہ مسئلہ سورت یہ سورتیں مسئلہ تھی وَلَوْ شَهِدَ بْنَانِ اگر گواہی دی دو بیٹوں نے اَنَّ الْأَبْ أَوْصَئِ لَا سَيْدٍ کہ باپ نے وسیعت کی ہے کس کی تھی ہے کس کی بھئی زیعین زیعین کو وسیع بنایا تھا وَهُوَ يَدْدَعِهِ اس حال میں کہ زیعین بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے کہ واقعی مجھے کیا بنایا تھا صححة تو یہ کیا ہے گواہی صحیح ہے وَإِنْ أَنْكَرَا اور اگر زیعین انکار کرتا ہے لا پھر گواہی قابل قبول دیکھیں خود تفصیل بتا رہے ہیں اَنْ شَهِدَا اَبْرْگَوَاهِ دِ دونوں بیٹوں نے اَنَّ الْأَبْ أَجْعَالَ زیدًا وَصِئًا فِي تَقَتِ کہ باپ نے جو ہے زیعین کو وسیع بنایا تھا اپنے ترکے کے اندر وَهُوَ يَدْدَعِ اور زیعین بھی یہ دعویٰ کرتا ہے اَنَّهُ وَصِئِ یہ ان کے وہ وسیع ہے صححة شہادت هُمَا تو دونوں بیٹوں کی شہادت کیا ہے صحیح ہے وَإِنَّمَا قَالَ وَهُوَ يَدْدَعِهِ مَاتٍ نہیں ہے جو قید لگائی کہ وہ زیعین بھی اس کا دعویٰ کرتا ہو یہ کیوں لگائی کہتے ہیں اگر یہ زیعین انکار کرتا ہے تو پھر ان کی گواہی قابل قبول نہیں تو ان دو بیٹوں کی گواہی قابل قبول ہے ایک شہادت دائن المیتی وَدْمَدْيُونِهِ وَالْمُوسَى لَهُمَا وَوَصِئِيهِ وَوَصِئِيهِ مَالَا نَا دو یاہونی چاہیے یہاں پر بھئی وَوَصِئِيهِ عَلَى الْإِسْفَائِ دیکھو بھئی بھئی وسیع کے بارے میں دو بیٹوں کی گواہی قابل قبول ہے یا قابل قبول نہیں جی قابل قبول ہے کب قابل قبول ہے جبکہ وسیع بھی کیا کرے اس کا دعویٰ کرے اگر وہ انکار کرے تو پھر گواہی قابل قبول اسی طرح جیسے مولانا ایک ہے قرض خواہ ایک ہے قرض دار قرض خواہ قرض دار میں فرق جانتے ہو میں نے زید سے ایک لاکھ روپیہ بطور قرض کے لیا تو وہ ہوا قرض خواہ اب وہ مجھ سے آ کر کہے گا لاؤ بھئی میرا قرضہ واپس کرو اور میں ہوا قرض دار اس کا بھئی کیا ہوا قرض دار تو قرض خواہ کو کہتے ہیں دائن اور قرض دار کو کیا کہتے ہیں مدیون بھئی تو بھئی ایک میت کے دائن نے بھی آ کر کہا کہ میت نے زید کو وسیع بنایا تھا اور مدیون نے بھی کہا کہ میت نے کس کو وسیع بنایا تھا زید کو اور وہ وسیع بھی دعویٰ کرتا ہے کہ واقعی میت نے مجھے کیا کیا تھا تو ان دونوں کی گواہی بھی قابل قبول قبول کی جائے گی کیونکہ وسیع بھی کیا کر رہا ہے اسی بات کا اور اگر وہ انکار کرے گا تو ان کی گواہی کیا کی جائے گی رد سورت سمجھ میں آئی تو اس میں بھی اگرچہ ان دونوں کا فائدہ ہے اور جس چیز میں کسی انسان کا فائدہ ہو اس میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی تو یہاں بھی دائن اور مدیون کا فائدہ ہے لیکن پھر بھی کیا کر لی جائے گی گواہی قبول کی جائے گی کیونکہ قاضی نے مقرر تو کرنا ہے ہی کس نے کسی کو بھی تو اس کی قاضی کی اعانت ہو گئی مدد ہو گئی یا بھئی دو ہیں دو آدمی بھئی دو انہوں نے کہا کہ زید نے ان کے لئے زید نے وسیعت کی ہے زید نے کیا کہا تھا میرے مال میں سے ایک لاکھ روپیہ بکر کو دے دینا ایک لاکھ روپیہ خالد کو دے دینا بکر اور خالد کے لئے زید نے وسیعت کی سمجھ میں آیا تو یہ موسیٰ لہو ہوا ان میں سے ہرے کون ہوا موسیٰ لہو جس کے لئے وسیعت کی گئی انہوں نے آ کر گواہی دے دی کہ قاضی صاحب میت نے کس کو ایک تیسرے آدمی کے بارے میں اس کو وسیع بنایا تھا تو ان کی گواہی بھی قابل ہے قابول ہے سمجھ میں آیا اگرچہ اس میں ان کا فائدہ ہے وہ وسیع آئے گا نگران بنے گا پھر وہ وسیعت نافذ کرے گا اور ان دونوں کو ان کے پیسے کیا ہوں گے سرکے میں سے مل جائے تو ان کا فائدہ ہے لیکن پھر بھی ان کی گواہی قابول کیوں کیونکہ قاضی نے بہرحال وسیع کو تو کیا کرنا ہے مقرار کرنا ہی ہے یا مولانا دو وسیع ہیں دو وسیع بھئی میت نے دو آدمیوں کو اپنے ترکے کا نگران بنایا ان دونوں نے آ کر گواہی دی کہ میت نے صرف ہم دو کو نہیں بنایا بلکہ تیسرا جو زید ہے اس کو بھی کیا بنایا ہے وفسی بنایا ہے تو اب یہ بھی تیسرے کو اپنے ساتھ ملا کر اپنے اوپر سے بوجھ کو کیا کرنا چاہتے ہیں حلقہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا فائدہ ہے لیکن ان کی گواہی قابول کی جائے گی کیونکہ قاضی نے بہرحال وسیع کو مقرر کرنے کا اختیار کس کو ہے قاضی کو ہے تو بھئی تو اس کی مدد ہو گئی سورتیں سمجھ میں آگئیں بھئی کشہادتی دائن المیتی ومجیونی ہی جی تو وہ بیٹوں کی گواہی قبول کی جائے گی جیسے کہ گواہی قبول کی جائے گی دائن المیتی میت کے قرض خاکی ومجیونی ہی اور میت کے مقروض کی بھئی قرض دار کی والموسا لہوما اور جیسے گواہی کن کی بھئی موسا دونوں بھئی موسا لہو ہیں ان کی گواہی بھی جیسے قبول کی جائے گی وہ وسیع یہی اور جیسے ویت کے میت کے کیا ہے بھئی دو وسیع ہیں ان کی گواہی ہے کہ وہ بھی قبول کی جائے گی علالعیسائی کس پر بھئی انساروں کی گواہی کس پر بھئی عیسیع وسیع بنانے پر انساروں کی گواہی وسیع بنانے پر بیدائین اور مجیون نے کس چیز سے دعویٰ کیا تھا کہ زید وسی ہے موسیٰ لہما دونوں نے کس چیز سے دعویٰ کیا تھا کہ زید وسی ہے دونوں وسیوں نے کس چیز سے دعویٰ کیا ہے کہ زید تو وسی پر ساروں کی گواہی اعلیٰ عیسیٰ وسی بنانے پر قبول کی جائے گی ایسا حا شہادت ہا اولائی یعنی ساروں کی گواہی صحیح ہے عزت دعا زید جب زید بھی یہ دعویٰ کرے کہ وہ کیا ہے اگر وہ انکار کر دے تو جیسے بیٹوں کے گواہی رد تھی ان سب کی گواہی بھی رد ہے وَإِن شَهِدَا أَنَّ أَبَاهُمَا الْغَائِبُ أَنَّ أَبَاهُمَا الْغَائِبَا وَكَّلَهُ بِقَبْزِ دَيْنِهِ وَدْدَعَ الْوَكِيلُ اَوْ جَحَدَ رُدَّتْ بھئی صورت مسئلہ یہ بھئی زید بھئی کراچی میں رہتا ہے بھئی یا یوں کہیں ہندو باہر رہتا ہے بھئی سعودی عرب میں سعودیہ میں وہ رہتا ہے ادھر پاکستان میں اس کے دو بیٹوں نے دعویٰ کر دیا قاضی کے پاس کہ قاضی صاحب یہ جو خالد ہے اس نے ہمارے باپ کے دس لاکھ روپے دینے ہیں زید کے بیٹوں نے کیا دعویٰ کر دیا کہ خالد نے ہمارے باپ کے کتنے پیسے دینے ہیں دس لاکھ روپے دینے ہیں تو اب ان کا باپ ہے اس وقت غائب بھئی کہاں پر ہے وہ سعودیہ میں تو ہمارا باپ تو وہاں پر ہے اور لیکن اس نے اس بکر کو وکیل بنایا ہے ہمارے باپ نے کیا کیا ہے اس بکر کو وکیل بنایا ہے کہ تم جا کر یہ خالد سے میرے دس لاکھ روپے وصول کر لو صورت سمجھ میں آ رہی ہے کون کس کا وکیل ہے اور کس سے پیسے وصول کرنے ہیں دونوں بیٹوں نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ جو خالد نے کتنے دینے تھے دس لاکھ دینے ہیں ہمارے باپ کے ہمارے والد کے اور یہ بکر کیا ہے اس کا ہمارے والد نے کیا بنایا ہے اس کو وکیل بنایا یہ اس سے پیسے وصول کرے گا تو کہتے ہیں اس صورت میں گواہی قبول نہیں رد کی جائے گئے چاہے وکیل کہے ہاں اس نے مجھے کیا بنایا ہے چاہے وکیل اقرار کرے دعویٰ کرے یا اس کو رد انکار کرے دونوں صورتوں میں قبول اوپر والے صورتوں میں تو کیا تھا اگر وصی دعویٰ کرتا تھا تو ان کی گواہی قبول تھی اگر وہ انکار کرتا تھا تو دعویٰ گواہی مردود تھی لیکن یہاں پر دونوں صورتوں میں مردود ہے چاہے وکیل دعویٰ کرے وکیل ہونے کا چاہے انکار کرے اس کا صورت سمجھ میں آئی بھئی کیوں بھئی اس لیے کہ بھئی زید خود غائب ہے اور قاضی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کی جانب سے کسی کو کیا مقرر کر دے وکیل مقرر وقصی مقرر کرنے کا اختیار ہوتا تھا قاضی کو کیونکہ وہ شخص مر چکا ہے تو اب قاضی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طرف سے کسی نگران کو مقرر کرے لیکن ایک شخص اب خود غائب ہے لیکن ہے تو زندہ اس کی طرف سے قاضی کسی کو وکیل نہیں بنا سکتا معلوم ہو یہ بیٹے باپ کے مال کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں بھئی خدشہ ہے کہ شاید یہ اس کے ذریعے کیا کریں گے اس وکیل کو انہوں نے خود تیار کیا ہے کہ پانچ لاکھ تجھے دے دیں گے باقی پانچ لاکھ ہم لے لیں گے تم بس گواہی دے دو تیار ہو جو وکیل ہونے کا یہ قرار کرنا دعویٰ کرنا وَإِن شَهِدَا اور اگر دونوں بیٹوں نے گواہی دی کہ انہا آباہمال غائبہ کہ ان کا وہ باپ جو کہ غائب ہے وَكَّلَهُ بِقَبْضِ دَيْنِهِ اس نے وکیل بنایا ہے اپنے دین پر قبضہ کرنے کا بھئی کسی شخص کو کیا کیا ہے اپنے دین پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے اور وکیل نے بھی کیا کیا اسی بات کا دعویٰ کیا یا چاہے اس نے انکار کیا دعویٰ کرے یا انکار کرے دونوں صورتوں میں دونوں بیٹوں کی گواہی رد کی جائے گی لِأَنَّ الْقَاضِيَ اللَّهِ عَمْلِكُ نَقْبَ الْوَكِيلِ یعنی الغائبی اس لئے کہ قاضی مالک نہیں ہے کہ وکیل مقرر کرے غائب کی طرف سے فَلَوثَّ بَتَ الْوَكَالَتُ اگر وکیلت ثابت بھی ہو تو کس کی وجہ سے ثابت ہوگی ان دونوں کی ان دونوں کے بیٹوں کی گواہی کی وجہ سے ثابت ہوگی فَلَا يَمْكِنُوا سُبُوتُ بِهِمَا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اس توقیل کو ثابت کیا جائے ان دونوں کی گواہی کی وجہ سے اس وکیلت کو ثابت کیا جائے ان بیٹوں کی گواہی کی وجہ سے لِمَقَانِ تَوْمَتِي مکان والا مصدرِ میمی ہے وہ معنی کون کے یعنی وجود کے معنی میں اہلی وجود تحمتی تحمت کے پائے جانے کی وجہ سے تحمت کا امکان ہے تحمت ہے یعنی یہاں پر بھئی کہ بیٹے دراصل کیا کرنا چاہتے ہیں مال ہڑپ کرنا چاہتے تو تحمت اگر ہم وقالت کو مان بھی لیں وقالت کو ثابت بھی کر لیں تو یہ وقالت وحسے ثابت ہوگی یا گواہی کی وجہ سے گواہی کی وجہ سے لیکن گواہی کی وجہ سے اس وقالت کو ثابت نہیں کیا جاتت تھا کیونکہ کس چیز کا قدشہ ہے تحمت تحمت کی پائے جانے کے وجہ سے بخلاف العیسائی بخلاف کس کے وسی بنانے کے وہاں قابل قبول تھی کیوں لئن الوسیع ازت دعا یکونو قبول الشہادت قطعین الوسیع اس لئے کہ وسیع جب دعویٰ کر دیتا ہے کہ ہاں مجھے زید نے مردے سے پہلے کیا بنایا تھا وسیع بنایا تھا جب اس نے یہ دعویٰ کر دیا تو یکونو قبول الشہادتی تو شہادت کو قبول کرنا قاضی جب شہادت کو قبول کر رہا ہے اس کے بارے میں قطعین الوسیع یہ اسی طرح ہے جیسے وہ کیا کر رہا ہے وسیع کو مطعین کر رہا ہے والقاضی یملک ازاری کا اور قاضی اس بات کا مالک ہے کہ کیا کر دے کسی کے لئے وسیع کو تو وہ وکیل تو مقرر نہیں کر سکتا لیکن وسیع کیا کر سکتا مقرر تو یہ بھی اسی طرح ہوا لہذا یہ جائز ہوا چلی امانا هذا هو المراق واللہ والمی حقیقت الکلم